پشاور ظلمی کی شاندار فتح کے بعد تازہ پوائنٹ ٹیبل سامنے آ گیا ہے کراچی کو آج پھر ہار کا مو دیکھنا پڑا پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو آسانی سے شکست دے کر تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل میں اپنی جگہ مزید محصتہ کم کر لی ہے تو نظر ڈالتے ہیں پوائنٹ ٹیبل پر جس میں ٹاپ پر ہمیں نظر آ رہے ہیں لاہور کلندرز جو کہ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہیں جبکہ نمبر دو پر ہیں ملتان سلطان کی ٹیم جنہوں نے آٹھ پوائنٹ حاصل کیے ہیں وہیں چار میچز جیت کر وہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ نمبر تین پر ہیں اسلام آباد یونیٹیٹ کی ٹیم جنہوں نے چھ پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن پر قبضہ جمعیا ہوئے جبکہ پشاور ظلمی کی ٹیم چھ پوائنٹ کے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر ہے چھ میچز جیت کر تین جیتی تین ہاری پشاور ظلمی کا چوتھے نمبر ہے جبکہ پانچھے نمبر پر کراچیکنز کی ٹیم ہے جو سات میچز میں سے پانچ ہار چکی ہے صرف دو ہی جیتی ہے اماد وسیم کی ٹیم چار پوائنٹ کے ساتھ پانچھے نمبر پر ہے جبکہ چھویں نمبر پر کوٹا گلیڈیٹر کی ٹیم ہے جو اب تک صرف ایک مقابلہ جیت سکی ہے محمد رزوان تین سو اٹھانون رنز کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود ہیں موسٹ رنز کی کٹیگری میں جبکہ اماد وسیم دو سو سینتیس رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر فخر زمان دو سو پینتیس رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں ریلی روسو دو سو پچیس رنز کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہیں ملتان سلطان کی جانب سے جبکہ ٹوم کوہلیر کیڈ مور دو سو سولہ رنز بنا کر پانچھے نمبر پر ہیں موسٹ وکٹ کی بات کی جائے تو احسان اللہ چودہ وکٹے لے کر پہلی شاہین شاہ فریدی دس وکٹے لے کر دوسری عباس فریدی ملتان سلطان کی جانب سے دس وکٹے لے کر تیسری اسامہ میر ملتان سلطان کی جانب سے نو وکٹے لے کر چوتھی جبکہ محمد حسنیل آٹھ وکٹے لے کر پانچھے نمبر پر آتے ہیں آج کے میچ پر اگر نظر ڈالیں تو پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی پشاور ظلمی نے کراچھے کنگز کو پی ایس آل ایٹ میں مسلسل دوسری ہار تھما دی ہے پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستانوے رنز کا بڑا حدف ٹوٹل بورڈ پر لگا دیا جس میں ان کے بیٹسپن حسیب اللہ خان ٹوم کوہلیر کیڈ مور اور رومن پال کی شاندار اننگز شامل تھی ایک سو ستانوے رنز کے جواب میں ملتان کراچھے کنگز سے ٹی محض ایک سو تر تر رنز ہی بنا سکی ان کے اپنر میتھیو ویڈ اور کپتان اماد وصیب نے لوور روڈل میں آگر اچھی اننگز کھیلی اس کے باوجود کراچھے کنگز ایک سو تر تر رنز بنا سکی یوں پشاور ظلمی نے کراچھے کنگز کو چوبیس رنز سے شکست دے کر پوائنٹ سٹیبل میں چھ پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے کراچھے کنگز کی ٹیم پانچوے نمبر پر ہے محض چار پوائنٹ حاصل کر کے جبکہ کوٹا گلیڈیوٹر کی ٹیم چھوے نمبر پر ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے